اسلام علیکم ایڈی ون ویلکم ٹو بیکم کچھر آج میں بھٹے کچیلا بنانے والی ہوں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے میرے پاس ایک بھٹا ہے یہ بہت زیادہ ملائم نہیں ہے اس کی جو دانے ہیں وہ بہت ملائم نہیں ہے تھوڑے سے کررے سے دانوالا لیا ہے تو اس کے میں دو ٹکڑے کروں گے اور اس کے میں سارے دانے اپنے باول میں نکال لوں گی تو فٹا فٹ سے ہم اس کے دانے نکال لیتے ہیں پھر آگے پروسیر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے دانے نکال گئے ہیں اب اس میں میں نے لیسن دانے ہیں پانچ زبے اور ایک انچ ادرک کا لیا ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے ہم ڈال لیں گے میں نے دو فیکی مرچ لی ہے اور ایک مرچ جو لی ہے وہ تیز لی ہے اس طریقے سے موٹی مرچ جو ہے وہ فیکی والی ڈالی ہے اور ایک تیز پتلی والی ڈالی ہے اب ہمیں ان کو سب کو پیسنا ہے ایک جار میں آپ ڈال دیجئے سارا سامان اس کو گرینڈ کریں گے اسے ایک بار چلا کے دیکھ لیں گے کیونکہ دانے ہمارے نیچے اوپر کر لیں گے تاکہ یہ حرام سے پیسٹ سمودھلی بن جائے اب تھوڑا سمیں پانی ڈالوں گے آدھا کب تقریبا دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہمارے چیلہ بنانے کے لیے پرفیکٹ اس کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اس میں صرف دو چیزے اور ایڈ کرنی ہے میں پہلے سے نکال لوں میں نے یہاں ہلتی لیے تھوڑی سی اور تھوڑا سا نمک لیا ہے ساری چیزوں کو ملا لیں گے دیکھیں کتنا فائن پیسٹ ہے ہمیں اتنی ہی کندنسٹینسی کا بیٹر رکھنا ہے تھوڑا سا آئی لگانے کے بعد ہم ایک چیلے کی شیپ میں ہم اپنا بیٹر ڈال دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ اسے پکنے دیں گے تقریبا دس منٹ تک ایک سائیڈ پکے گا کیونکہ یہ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور لو فلیم میں ہم اسے پکاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اگر ہم اسے جلدی جلدی پکا لیں گے تو اس کی سرپیس پہ تو یہ پک جائے گا کرسپی بھی ہو جائے گا باٹ اس کا جو اندر کی لیئر ہوگی وہ تھوڑی سی کچھ رہ جائے گی تو اس کا دھیان رکھئے گا آپ لوگ اسے لو فلیم پہ پکانا ہے دیکھیں میرے ایک سائیڈ کا لو فلیم پہ ہو گیا تھا اور اب یہ میں دوسرے سائیڈ میں نے ٹرن کر دیئے چیلے میرا آنمس تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا مڑیا لگ رہا ہے اب ہم پلیٹنگ کریں گے اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اپنے فرنس کے ساتھ آپ شیئر کریے سبسکرائب کریں ہمارے چیلے کو اور پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نیو ریسپی آپ کو پھٹا پھٹا مل جائے میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں میں نے یہاں پا امریکی چٹنی کے ساتھ میں اسے کھاتی ہوں بہت لازیز لگتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کرے گا اپنا خوب خیال رکھئے خوش رہیے ٹی کیلے